بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم تمہیں ضرور بزرور آدمائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں ضرور آدمائیں گے کہیں سے آدمائیں گے بشیع من الخوف کبھی تمہیں تھوڑے سے خوف سے آدمائیں گے کہ تمہارے اوپر خوف تاری کر دیں گے والجوع کبھی بھوک سے آدمائیں گے معاشی مشکلات پیشا جائیں گی وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَال تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی وَالْأَنفُس کبھی تمہارے جانوں میں یعنی تمہارے جان پہچان کے لوگوں میں کمی ہو جائے گی انتقال ہو جائے گا وَالْسَمْرَاق تمہاری پیدوار میں کمی ہو جائے گی جو پیدوار تمہیں ہیں جس کے ذریعے ہم تمہیں ردخ دے رہے ہیں اس میں کمی آ جائے گی یہ آدمائشیں آئیں گے تمہارے آج اتفاق سے دیکھو اپنے موجودہ حالات کو تو ساری چیزیں جمع ہیں خوف ہے ہے کہ نہیں ہر انسان کے ہر انسان کو خوف پر خوف ہے انجانہ خوف کہ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے کسی کی جان مال آبرو محفوظ دیں خوف ہے جوع بھوک بھوکس کے اشارہ ہے معاشی بدھالی کی طرف معاشی بدھالی دیکھ لو کیا ہو رہی ہے تجارت تھپ ہے معیست تباہ ہو رہی ہے جو اور مال میں کمی کبھی مال لڑ گیا ڈاکہ پڑ گیا کبھی مال میں اس طرح کمی واقع ہو گئی کہ پیداوار ہی نہیں ہو رہی تجارت نہیں چل رہی انفس جانے روز جانے جا رہی ہے اور کس طرح جا رہی ہے وہی جو رسول کریم صلو رضو عالم صلو اللہ صلو نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کے حالات دیکھ کر آنکھوں سے دیکھ کر فرمایا تھا کہ تمہارے اندر آخری زمانے میں تطل بہت زیادہ حرج بہت زیادہ ہو جائے گا صحابہ اکرام نے پوچھا حرج کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا کہ تطل قتل بہت ہو جائے گا اور پھر یہ فرمایا ایسا قتل اس طرح کا قتل کہ پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے قتل کیا اور کیوں کیا دیکھ لو آج کے حالات کہ بھئی آخر مفتی عبد المجید دین پوری صاحب اور امچنان نے کس کا کیا بگاڑ رہے تھے حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کس کا کیا بگاڑ رہے تھے کوئی دشمنی تھی کوئی سیاست تھی کوئی تنظیم تھی کوئی فرقہ واریت تھی کچھ بھی نہیں کیوں قتل ہوئے ہیں کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا پتہ ہی نہیں بلکل یہ الفاظ ہے نبی کریم جو آج آنکھوں سے دیکھ رہے تو یہ انفس میں کمی واقعہ ہو رہی ہے والاموال والانفسی والاموال والانفسی والسمرات پیدوار دیکھو گٹ گئی ہے معلوم واقع صاحب گندم نہیں آرہا آٹے کی کمی ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ سب چیزیں جمع ہیں تو قرآن فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم تو آزمائیں گے تمہیں ان سب سے لیکن ساتھ ہی ایک ایک بات فرما دی ہے اسی میں ایک چھوٹا سا لفظ کہہ دیا ہے بشیئن تھوڑا سا یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ خوف دائمی ہو یہ بھوک دائمی ہو یہ جانوں کا زیاء دائمی ہو اور عمالوں کا زیاء دائمی ہو تھوڑا سا یہ اور بات ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو یہ تھوڑا بھی بہت لگ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تھوڑا سا آزمہ تھوڑی سی آزمائش آئے گی تو اس تھوڑی سی آزمائش جب کہہ رہے ہیں کہ آزمائیں گے تو جو جو غم ہے صدمہ ہے اپنی جگہ غیر اختیاری اس میں کوئی کوئی نظر لیکن آگے جو بات فرمائی وہ یہ بچے رف صابرین خوش خبری دے دو ان سبر کرنے والوں کو الذین اذا اصابت مصیبت جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تو کہتے ہیں ہم اللہی کے ہیں اور اللہی کے طرف ہم لوٹ کے جانے والے ہیں یہ کہتے ہیں میرے حضرت فرمایا کہتا تھا ہمارے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب مصیبت پڑے یا کوئی غم آئے تکلیف آئے تو کیا فرمایا کہہ دیں زبان سے کہہ دیں انہا للہ و انہا راجعون چاہے دل رو رہا ہو دل سینے میں شولے اٹھ رہے ہوں صدمہ ہو تشویش ہو لیکن ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ نہ ہو بلکہ وہ یہ کہتے ہیں زبان سے کہ ہم بھی اللہی کے ہیں اللہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں تو کیا ہوگا اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ بَرَحْمَةِ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ ان کے اوپر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہ اسی در راستے پر ہیں